اسلام علیکم ایٹ کلاس آج کے لیکچر میں ہم آپ کا جو تیسا سبق ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے اس کی ایکسرسائز میں سب سے پہلے جو سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ سبق درد دل کے واسطے پیدا کی انسان کو کے مطابق درد ہے سوالات کے مختصر جواب لکھئے جیسا ہے کہ حضرت عثمان غانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں کے نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی تو ان کو ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے اس کے بعد نیکس ہے حضرت عثمان غانی کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا تو اس کا ہے کہ حضرت عثمان غانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں دس دے گا اس کے بعد نیکس ہے کہ جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا تو اس کا ہم کریں گے کہ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا تیسے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اسی حصہ میں شہید ہو چکے تھے پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو اس کی روبی پر واس کر چکی تھی جب پہلے زخمی کے پاس آئے تو وہ بھی دھارے فانی سے کوچھ کر گئے تھے تو عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ احسار اور قربانی بے مثال ہے یہ جنگ جرمو کا واقعہ آپ نے پورا کرنا ہے اس کے بعد نیکس ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے تو ہمیں اس کا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان پر اچھا یا برا وقت آتا رہتا ہے اگر ایک انسان آرے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑے میں ہماری مدد کریں گے اس سے ہمیں بھائیچارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کے طالبین میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں تو وہ حصول تعلیم میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں بحثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے تو بحثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ جو ان سے ہے بہت اچھا دوستانہ اور بہت ہی اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ہے سبق درد دل کے واسطے پیدا کی انسان کو مطابق درست جواب کی نشاند ہی ٹک سے کریں جیسے ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار یا چار ہزار تو اس کا کریکٹ ہے ایک ہزار اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غزت ابو کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا ایک چوتھائی ایک تہائی نصر یا سارا تو اس کا کریکٹ ہے سارا اس کے بعد نیکسٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تاجروں نے نفع کی پیش کش کی دو گناہ تین گناہ چار گناہ یا دس گناہ تو اس کا کریکٹ ہے دو گناہ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے غزت ابو کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا ایک چوتھائی ایک تہائی نصر یا سارا تو اس کا کریکٹ ہے نصر اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ درزہل الفاظ کی معنی لغو سے تلاش کر کے لکھیں جیسے کارامت کا ہے مفید خاترخواہ قابل ذکر احسار قربانی سخاوت فیاضی اپاہج موزور نظیر جس کی نظیر کا معنی مثال بھی ہو سکتا ہے اور نمونہ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اس سبق کے مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درزہل مختلف تعظیمیل کا بات استعمال ہوئے ہیں آپ ان کے معنی تحریر کریں جیسے خاتم النبین آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اس کے بعد نیکسٹ ہے سرور کائنات تو اس کا ہے کہ کائنات کائنات کے سردار اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ نیکسٹ جو انسہ ہے وہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں جہانوں کے لئے رحمت یہ تھا آپ کا آج کے لیکچر اسے آپ بہت اچھے سے یاد کر لیجئے گا نوٹ بک پر نوٹ بھی کیجئے گا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ورک کریں گے تینکیو اللہ حافظ